سابق صدر عاصف علی زرداری لاہور میں میڈیا سے بات کے تھے انہوں نے کہا پرویس مشرف میں دم ہے تو پاکستان واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں انہوں نے کہا مشرف صاحب وہاں ناچ سکتے ہیں اتنا دم ہے تو یہاں آ جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف مہم چل رہی ہے شریف برادران سعودی عرب کیوں گئے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے مجھے علم نہیں ہے سعودی عرب اسلامی دنیا کا اہم اور دوست ملک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اینارو اور کسی کفیل کو بچانے کی افواہیں بھی چل رہی ہیں سابق صدر کا کہنا تھا جس سمانے میں اینارو ہوا وہ عامریت کا دور تھا پیپس پارٹی کی حکومت میں سعودی عرب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا سابق صدر عاصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناب نے سن میں ہمیشہ ظلم کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواب زیادہ نصر اللہ کی کمی تاہر القادری کی صورت میں پوری ہو گئی ہے ان کا مسید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں سعودی عربیا جو ہے وہ ہمارا اسلامی دنیا کا ایک بڑا اہم دوست بھی ہے ملک بھی ہے اور ہم ہمیشہ قادمین حرمین کی عزت کرتے ہیں پر ڈیریکٹ انفلونس تو میری حکومت پر تو ان کا کوئی اتنا انفلونس ہے کیمپین چل رہی ہے سعودی میں جس میں کرپشن پر وہ شہزادہ جو ہے اس نے کافی لوگوں کو پکڑا ہے تو مجھے نہیں صحیح علم مگر تین چار قسم کی باتیں چل رہی ہیں ایک این آر او ہے ایک یہ ہے کہ ان کی کوئی انویسپنٹ ہے جو ان کا کفیل ہے اس کو بچانے جا رہے ہیں تو دو چار قسم کے یہ ریومرز ہے مارکٹ ناب کے پاس کونسا ایکوپنٹ ہے یا کونسی ان کے پاس ایسی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ ہماری لائننگز چیک کرے گی لائننگ کا اثر دیکھیں یہ تو اولیس ٹریک ان دا بوک ہے کہ اکیوز داکیوزر اور مشرف صاحب اگر اتنی جوش ہے اتنا ہی دم ہے تو وہاں اگر ناچ سکتے ہیں بیگم کے ساتھ تو یہاں آ جائیں پھر پتہ پڑا جائے گا ان کو سابق صدر عاصف علی زرداری لاہور میں موجود ہیں اور وہ میبات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب وہاں ناچ سکتے ہیں اتنا دم ہے تو یہاں آ جائیں موسیقی